اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جدوں پر حملہ کیا اور پچاس سے زیادہ نماز پڑھنے والے لوگوں کو شہید کر دیا ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے اور جو لوگ اس میں شامل ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے اس کے بعد جو ہوا پندرہ مارچ دو ہزار انیس سے بائیس مارچ دوسرے جمعہ دو ہزار انیس تک دیکھنے کی لائق ہے نیزلین کی پردھان منطری نیزلین کی وزیرعظم جیسنڈا آڈرن آئیکن لیڈی ہے ایک نمونے والی لیڈی ہے اور پوری دنیا کے پردھان منطری کے لیے پرسیڈن کے لیے وزیرعظم کے لیے صدر کے لیے ایک نمونہ ہے اگر پوری دنیا کے صدر پرسیڈن وزیرعظم پردھان منطری اس لیڈی کی طرح ہو جائے تو پوری دنیا میں آمن و شانتی پیدا ہو جائے اس لیڈی نے کہا مسلمان ہمارے ہیں کتنے پرسنٹے تو مسلمان ہیں نیوزلینڈ میں ایک آگ دو پرسنٹ ہوں گے لیکن وہ ان کے دکھ درد میں برابر کی شریک رہیں اور دوسرے جمعہ کو یعنی 22 مارچ 2019 کو جمعہ کے دن نیوزلینڈ کی ٹی وی سے ریڈیو سے جمعہ کی آزان نشر کی گئی جمعہ کی نماز نشر کی گئی اور اسی طریقے سے نور مسجد کے سامنے جو تازیتی جلسہ منقض کیا گیا وہ خود شریک رہیں اور اسکاف پہن کے آئیں پوری دنیا میں اسکاف کا ایک پرچار بھی ہوا اس کے بعد السلام علیکم کہہ کر اس نے اپنا خطاب شروع کیا اور مسلمانوں کے غم میں برابر کی شریک رہیں عورتوں کو گلے لگایا دھارس بدھایا حمد دلائی اور کہا کہ ہم برابر کے شریک ہیں اگر ایسی پردھان منتری ہو جائے پوری دنیا میں تو امن و شانتی پیدا ہو جائے یہ ایک نمونہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس لیڈی کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دے کم سے کم یہ تو ہوا کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے نوزلینڈ والوں کا دل نرم کر دیا عیسائی لوگ دوسرے دھرم کے ماننے والی لوگ اس واقعہ کے بعد سے جو پندرہ مارچ کو ہوا ہے مسجد میں آنے لگے بولنے لگے کہ ہم خود مسلمان بھائی کی حفاظت کریں گے تو نوبل انعام ورلڈ کا اس لیڈی کو ملنا چاہئے کاش کے پوری دنیا کے پرسیڈنٹ پردھان منطری ان سے کچھ سبق حاصل کرتے اور اپنے ملک میں رہنے والے سب لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تو کتنا بھلا ہوتا آپ غور کریں اس حملے کے بعد سے پارلیمنٹ کا جو سیشن شروع ہوا قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا اور قاری نے کیا پڑھا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو تیرپن سے آیت نمبر اکسو چھپن تک اور اخیر میں جو تلاوت ختم ہوئی تو یہاں یہ کہا گیا اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے اور اخیر میں کہا گیا جب بھی مسئبت آتی ہے تو مومن یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر اسی طریقے سے اس لیڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی اس کا ترجمہ انگلیش میں کیا صحیح مسلم کتاب البیر و السلہ کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر ٹو فائیب ایٹ سکس مسر المؤمنین فی تواد دہیم و تراہمہم مسر الجسد کہ مسلمان آدمی آپس میں پیار محبت میں ایک جسم کی طرح ہے تو میرے بھائیو میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے مسلقی لرائی چھوڑ دیجئے اور ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ اس لیڈی سے سیکھئے پرسیڈنٹ سے کہتا ہوں صدر سے کہتا ہوں پھر اسی طریقے سے وزیر آزم سے کہتا ہوں پردھان منطری سے کہتا ہوں انسانیت کے ناتے کم سے کم ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اس لیڈی نے مسلمانوں کو حمد دلائی پوری مسلم دنیا سلوٹ کرتی ہے اور برج خلیفہ میں تو پوری فوٹو لگا دی گئی ہے جو پوری دنیا کی نمبر ون بیلڈنگ ہے دبائی میں سلام کیا ہے سلوٹ کیا ہے تو میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اور بھارتی مسلمانوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں اس لیڈی کا اور جو انسان کا شکردانی کرتا وہ اللہ کا بھی شکردانی کرتا وہ حدیث ہے لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس سر نبی دعوت کتاب اللہ دب حدیث نمبر 4811 جو لوگوں کا شکردانی کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکردانی کرتا آپ غور کرتے چلیں دیکھتے چلیں ایک بڑا پیغام گیا ہے اکیسویں صدی میں اس طریقے کے ذمہ دار لوگ پیدا ہو جائے پردھان منطری پیدا ہو جائے پھر سیرن پیدا ہو جائے جبکہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے کچھ میڈیا والے کچھ ٹی وی انکر کچھ سیاستدان اور کچھ ملک کے لوگ اسلام کے خلاف بولتے جہاں بھی دہشتگردی ہوتی ہے کچھ مسئلہ ہوتا اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے اسی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بگر تحقیق کے میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلح کی اختلافات کو چھوڑ دیں ایک ہو جائے مذہبی جنون جہاں ہے ان لوگوں کو سمجھائیں اپنی مسجدیں کھولیں حالی نے کیا کہا تھا بڑھے جس سے نفرت و تقریر کرنی جگر جس سے شکھوں و تحریر کرنی گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کے ہمارے سلیقہ یہ چند باتیں تھیں اخیر و پھر میں نزلین کی پردھان مندری کا شکریہ دا کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ